ہمارے سامنے جو اس وقت سپریم کورٹ کی جانب سے جو سپیشل کورٹ کی جانب سے تفصیلی فیصلہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے جسٹس وقار سیف صاحب ہیں پیرا سکسٹی سکس کی جانب اگر ہم چلے جائیں وقت ضائع کیے بغیر جس کی وجہ سے آج پورا دن جو ہے بحث ہوتی رہی ہے اس میں وہ بڑا ڈیریکٹ لکھ رہے ہیں بڑا بلیٹنٹ لکھ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اف فاؤنڈ ڈیڈ یعنی ہم نے یہ تو سنا تھا کہ ہینگ ٹل ڈیڈ کی تو بات ہوتی ہے بہت وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اف فاؤنڈ ڈیڈ تو ہز کورپس بی ڈریکٹ ٹو ڈی چوک سلام آباد اور بی ہینگڈ فور تھری ڈیڈ یعنی کہ اگر پرویز مشرف کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی ان کی لاش کو گھسیٹ کر ڈی چوک لائے جائے اور تین دن تک وہاں لٹکایا جائے اب اس قسم کے الفاظ رویہ ذہنیت مائنسیٹ کیا آپ کے خیال میں لیگلی اس کی اجازت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور بڑے دکھی دل کے ساتھ میں آج یہاں بیٹھا آپ کی سوال کا جواب دوں گا یہ ایک جج کا فیصلہ نہیں لگتا بلکہ ایک پورٹ ذہن کا ایک فیصلہ جو ہے ایک وینجنس سے بھرا ہوا ایک کسی کا فیصلہ جو ہے وہ یہ محسوس ہوتا ہے جس میں وینم ہے انتہا حد تک اور یہ بھی میں کہوں گا کہ موٹیویٹڈ بھی ہے اب وہ موٹیویٹڈ کیسے ہے یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میرے خیال میں مصطبی کریم میں منظر عام پر آ جائیں گی لیکن یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ ایسے شخص کو کسی صورت جج نہیں ہونا چاہیے اور یہ ٹرائیبونل جس میں اس قسم کے جج بیٹھے ہوئے ہو یہ سیکیورٹی رسک ہے پاکستان یہ ذہن جو ہے یا یہ ذہنیت جو ہے یا اس قسم کا مائم سیٹ جو ہے یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے کیونکہ انصاف جس معاشر سے فقدان ہو جائے اس انصاف کا وہ معاشرہ قائم نہیں رہتا کفر کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے یہ حضرت علی کا یہ ایک کال ہے تو میری آپ سامنے گزارش یہ ہے کہ یہ ایک جو فیصلہ کیا ہے اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے کہ وہ انکامپیٹنس آب جج کی بنیاد کے اوپر ان کا سپریم جولیشیر کاؤنسل کے اندر یہ جو ہے کیونکہ انکامپیٹنس کو انہوں نے مسکنڈکٹ کی ڈیفینیشر کے اندر ڈیفائن کیا ہے جو رولز بنے تھے تو یہ وہ ایمیجیٹلی فیڈرل گورنمنٹ ہز ڈیسائیڈیڈ کہ وہ سپریم جولیشیر کاؤنسل میں ان کا ایک ریفرنس جو ہے وہ بھیجے اور یہ جج جو ہے ان کو فارق کیا جائے اور میرا خیال میں دوسرے بھی دیکھئے عجیب سکے انوملی ہے کہتے ہیں کہ ٹو تھرڈ کی مجارٹی یہ جو ہے جو روز بنے تھے ٹو تھے